بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہی والصلاة على اہلیہ اما بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نیب باپ کے اندر عجیب و غریب بات بیان فرمائیے میرے آقا نے کہ عورت عورت کے ساتھ بدن لگا کر نہ لیٹے ظاہر سی بات ہے عورت عورت کے ساتھ بدن لگا کر لیٹے گی تو اس کی کیا نقصانات ہوں گے تو میرے آقا نے ایک نقصان تو یہ بیان فرمایا کہ پھر یہ عورت جا کر اپنے شوہر کے سامنے اس عورت کا پورا حلیہ رکھے گی اس کا بدن بیان کرے گی تو اس شوہر کے اندر شہوت پیدا ہوگی تو گویا یوں سمجھئے کہ پھر شہوت اس کی وجہ سے دو دو کے اندر پیدا ہوئی تو میرے آقا نے منع فرمایا کہ عورت عورت کے ساتھ بدن لگا کر نہ لیٹے دوسرا نقصان بالکل واضح ہے کہ عورت جب عورت کے ساتھ بدن لگا کر لیٹے گی تو معاشقہ ہو جائے گا آپس میں ایک دوسرے کے اندر شہوت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان پیدا ہوگا اس لیے میرے آقا نے پہلے سے منع فرما دیا صرف یہ مسئلہ عورت سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ مرد مرد کے ساتھ بھی نہیں لیٹ سکتا اس کی وجہ سے بھی آپس میں اس طرح یعنی بدن لگا کر لیٹنا اس کی وجہ سے بھی آپس میں اغلام بازی پیدا ہوگی اس لیے میرے آقا نے ان تمام چیزوں سے روک دیا یہی دو باتیں پانچ ہزار دو سو چالیس نمبر کی حدیث میں اور پانچ ہزار دو سو اکتالیس نمبر کی حدیث میں میرے آقا نے بیان فرمائی ہے پہلی حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے دوسری حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے میرے آقا کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ میرے آقا نے منع فرمایا کہ عورت عورت کے ساتھ بدن لگا کر لیٹے پھر وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کا وصف بیان کرے اس کا حال بیان کرے میرے آقا فرما رہے ہیں تو پھر ایسا اس طرح بیان کرے گویا وہ شوہر اس کی طرف دیکھ رہا ہے یعنی اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے عورت مرد کے اندر شہوت پیدا ہوگی اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان پیدا ہوگا اس کی بات کا جو باب ہے جس کا نمبر ہے 119 جس کا عنوان ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں اپنی تمام بیویوں سے آج صحبت کروں گا کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بظاہر یہ جملہ شہوت پرستی پر مبنی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا شہوت پرست ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیویوں سے صحبت کروں گا لیکن اس کی نیت پاکیدہ ہے ہمیں کہا معلوم اس لیے کوئی انسان اگر اچھی نیت کے ساتھ اس طرح کا جملہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے اور ہمیں بھی کسی کے باب میں فیصلہ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے دلیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی دی کہ میری جتنی بیویاں ہیں تمام بیویوں سے صحبت کروں گا لیکن ظاہر سے بات ہے ان کی نیت کتنی عمدہ تھی وہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ اب اس سے اس صحبت سے جتنے بچے پیدا ہوں گے تمام کے تمام کو میں مچاہد بناوں گا ظاہر سے بات ہے یہ انشاءاللہ نہیں کہا ابھی حدیث آ رہی ہے پانچہزار دو سو بیالیس نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس طرح کا ارادہ کیا تو فرشتے نے آ کر ان سے کہا انشاءاللہ کہہ دو حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام بیویوں سے صحبت کی کسی سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوا ایک سے بچہ پیدا ہوا وہ بھی ادھورہ پیدا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس حاجت کو پورا فرما دیتے یعنی تمام بیویوں سے بچے ہوتے اور تمام کو اللہ مجاہد بناتا بہرحال تو اس حدیث سے بہت بڑی بات سمجھ میں آئی کہ کوئی انسان ظاہری جملہ ایسا کہتا ہے کہ اس میں بظاہر برائی نظر آتی ہے لیکن اس کی نیت پاکیزہ ہوتی ہے تو وہ جملہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور ایک دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے ہر چیز کو اللہ کی مشیط کی طرف پھیرنا چاہیے اس کے بعد کا جو باب ہے ایک سو بیس نمبر کا باب اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ میرے آقا ہی کا فرمان نقل فرما رہے ہیں ایک بہت اونچی تعلیم نقل فرما رہے ہیں انسان جو ہے لمبے سفر سے آ رہا ہوں تو رات میں اچانک گھر نہ پہنچے کیوں رائے سے باتیں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں ایک نقصان تو یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں نقصان کیا ہے آپ گھر پہنچیں آپ نے کسی اور مرد کو وہاں دیکھ لیا رائے سے باتیں آپ کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی جو کبھی نہیں دھولے گی کبھی نہیں نکلے گی آپ اس میں حلقے کوئی اور مقصد سے وہ آیا ہو کوئی اور چیز ہوئی ہو لیکن آپ کے دماغ میں غلط بات چل لی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا اس کو دیکھا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی تنگ اس کی زندگی بھی تنگ اس لئے میرے آقا نے فرمایا اطلاع کے بغیر گھر میں اچانک نہ پہنچنا چاہئے اطلاع دینا چاہئے اس لئے ابھی آگے ایک بات آئے گی کہ اطلاع کے بہت سارے فائدہ ہیں مثال کے دور پر آپ رات میں نہیں پہنچے رہے آپ دین میں پہنچے رہے جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ جب پہنچے تھے مدینہ کے قریب تو دین تھا رات نہیں ہوئی دی پھر بھی میرے آقا نے روک دیا تھا کہا کہ نہیں ابھی مت جاؤں کیوں مت جاؤں اس لئے کہ اب قافلے کی آنے کی خبر عورتوں کو ہو گئی ہے تو وہ عورت بن سور کر اپنے شوہر کے لئے تیار ہو جائے گی تو دیکھئے بہت سارے فائدے ایک فائدہ تو یہ بتایا کہ آپ کا دماغ صاف رہے گا بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوں گے اگر اچانک جائیں گے تو بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے ابتلاہ کر کے جائیں گے تو دماغ صاف رہے گا اور دوسری وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ عورت بن سور کر تیار رہے گی اور ظاہر سے بات ہے انسان جب لمبے سفر کے بعد آتا ہے تو اس کی ایک ضرورت ہوتی اس کا تقاضہ ہوتا ہے اس لئے پانچ ہزار دو سو تیاریس نمبر کے حدیث کے اندر میرے آقا نے منع فرمایا یک رہو ایئی اتی الرجل اہلہو طروقن کہ میرے آقا نے فرمایا مکروح ہے انسان کے لئے ناپسندیدہ ہے کہ وہ رات کو اچانک پہنچ جائیں پانچ ہزار دو سو چوالیس نمبر کے اندر بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہ کا کوئی آدمی لمبے سفر سے آیا تو رات کو اچھا رکھ نہ پہنچے اطلاع کر دے اس کے بعد کا جو باب ہے ایک سو اکیس نمبر کا اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ لے بہت پیاری بات بہن فرما رہے ہیں کیا پیاری بات بہن فرما رہے ہیں کتاب و نکاح میں یہ باب لاکر یہ کہنا چاہتے کہ نکاح کا اہم مقصد جو ہے وہ طلب اولاد ہے انسان بیوی سے صحبت کر رہا ہے یا بیوی سے جو ہے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو اس کا اصلی مقصد جو ہے وہ طلب اولاد ہونا چاہیے اس لیے کہ نکاح کا اصلی مقصد ہی یہ ہے کہ اولاد کی طلب اس کے دوسرے مقاصد بھی ہے شرمگاہ کی حفاظت میں نے پیچھے ساری باتیں بیان کر دی ہے بہرحال تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اولاد کی طلب یہ اصلی مقصد ہونا چاہیے لیکن آج کے زمانے میں نکاح کے اصلی مقصد کو فوت کیا جا رہا ہے ہر انسان چاہ رہا ہے ہم دو ہمارے دو بس ختم افراد تفرید ہے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بچے پہ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں اور بلکل تربیت نہیں کر رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو بلکل ہم دو ہمارے دو پر اکتفا کیے ہوئے اس لیے اعتدال پر آنے کی ضرورت ہے پانچ ہزار دو سو پیتالیس نمبر کی جو حدیث ہے اس کے اندر وہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے پھر بھی واپس سنا دیتا ہو فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے تو میں جلدی جلدی جا رہا تھا تو فرماتے ہیں پیچھے سے ایک آدمی نے آ کر میری اونٹنی کو کچھوکا دیا تو پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ جابر کیوں بڑی جلدی میں ہو تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نئی نئی شادی کی ہے الرے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے باکرا سے کی یعنی کواری سے کی یا پھر سییبہ سے کی فرمایا اللہ کے رسول میں نے تو سییبہ سے کی ہے میرے آقا نے فرمایا رے بھائی جوان ہو تو باکرا سے نکاح کرنا چاہیے تھا تو پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عذرہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا میری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھی اگر میں کھواری سے نکاح کرتا تو پھر میری بہنوں کی پرورش کون کرتا اس کے لیے پھر آگے فرماتے کہ جب ہم آگے بڑھے اور ہم مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے تو میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ جب رات کا وقت ہو جائے تب داخل ہونا دیکھیں یہاں کہہ رہے کہ رات کا وقت ہو جائے یعنی دن میں آدھے پھر بھی روک دیا گیا کیوں اس لیے کہ آگے فرما رہے ہیں کہ پرہ گندہ بال والی اپنے بال اچھے کر دیں اور لوہا لے لے یعنی زیر ناف ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ بال صاف کر کے بند سور کر تیار ہو جائے پانچ ہزار دو سو چھیالیس نمبر کی حدیث کے اندر بھی وہی ہے لیکن حضرت امام شعبہ رحمت اللہ علیہ ایک لفظ بڑھاتے ہیں سقہ کی زیادتی ہے کیا لفظ بڑھاتے ہیں میرے آقا نے آخر میں فرمایا تھا کیا مطلب دیکھیں قیس کی بہت ساری تفسیر ہے اس میں ایک تفسیر ہے اولاد کی طلب اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے جابیر ہوشیاری سے کام لینا اور سب سے بڑی ہوشیاری یہی ہے اولاد کی طلب جو نکائی اس لیے ہوتا ہے اس لیے اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ حالت حیث میں جابیر جمع نہ کرنا ظاہر سے باتے اسی طرح ایک تیسری تفسیر یہ بھی کی ہے تھکا ماندہ سو مت جانا بہرحال اس کی مختلف تفسیریں ہیں امام بخاری رحمت اللہ نے یہ تفسیر کیا کہ اولاد کو طلب کرنا اس کے بعد کا جو باب ہے ایک سو بائیس نمبر کا باب اس کے اندر وہی بات بیان فرمائی ہے کہ جب انسان لمبے سفر سے آئے تو پھر اتلا کرنی چاہیے کیوں بھائی تاکہ عورت جو ہے بن سور کر تیار ہو جائے پانچزار دو سو سیتالیس نمبر کے حدیث ہیں اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہی پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے بعد کا جو باب ہے ایک سو تیئیس نمبر کا باب اس کے اندر کیا کہہ رہے اس کو سمجھئے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زینت کی جتنی چیزیں ہیں جیسے چہرہ ہے ہتھیلی ہے خاص کر چہرہ ہے وہ جو ہے ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے تو پھر قرآن مجید نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے شوہر کے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے بیٹے کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے شوہر کے بیٹے کے سامنے بھائی کے سامنے بھتیجوں کے سامنے اور بھانجوں کے سامنے مسلمان عورتوں کے سامنے اور جن کے وہ مالک ہیں یعنی آقا کے سامنے اسی طرح وہ جو بچے جن کے اندر شہوت نہیں ابر دی تفصیل آگے بیان فرما رہے خلاصہ یہ نکلا کہ عورت اپنی زینت کی جو چیزیں ہیں وہ ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں کیا ہوگا آپ جانتے ہیں اس لیے چہرے کو چھپانا چاہیے کل کے سبق میں نے میرے بتلا دیا تھا کہ عورت جب گھر سے نکلے تو پورا برقہ پہن کر نکلے اپنے چہرے کو ڈھانک لے چہرہ کھولا نہ رکھے ہاں اشد ضرورت ہو تو قرآن مجید نے اجازت دی ہے اشد ضرورت ہو جیسے تصویر کی چھوانی ہے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے کورٹ میں حاضری دی ہے تو وہاں چہرہ کھولنے کی ضرورت پڑی یا بہت اندیرہ ہے اگر آپ نقاب ڈال کر چلنا چاہ رہے نہیں چل پا رہے ہیں تو آپ نقاب ہٹا سکتے ہیں جہاں ضرورت ہو تو وہاں آپ نقاب ہٹا سکتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت میں اس طرح کی بلکل تنگی ہے لیکن بغیر ضرورت کے چہرہ وغیرہ کسی اور غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کریں لیکن یہاں ایک بات درمیان میں بتا دوں کچھ عورتیں ہم سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ ہم لوگ جوائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو جوائنڈ فیملی میں دیور ہوتا ہے جیٹ ہوتا ہے اب کیسے ہم ان سے پردہ کریں گے ظاہر سے بات ہے کیسے چہرہ ڈھاکیے تو یاد رکھئے ہر جگہ کا پردہ مختلف ہوتا ہے اب جوائنڈ فیملی میں آپ چہرے پر نقاب تو نہیں ڈال سکتی ہے اس لئے سب سے بہترین بات یہ ہے حضرت مفتی سعید احمد صاحب نبواللہ حمر قدو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ لحاظ میں رہے کیا مطلب لحاظ میں بے تکلف نہ ہو آپس میں اور جس طرح نماز میں اوڑا پہن کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب دیور گھر میں آ جائے تو اس طرح کا اوڑا ڈال دے اور جس طرح نماز میں وہ اوڑنی وغیرہ پہن کر بیٹھتے اس طرح وہ بیٹھیں باقی بے تکلفیہ نہ ہو بس یہی ہجاب ہے یہی پردہ ہے دیور کے لئے جیٹ کے لئے اگر جوائنڈ فیملی ہے پہرحال پانچ ہزار دو سو اٹالیس نمبر کی جو حدیث ہے اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے باپ سے پردہ نہیں ہے کیا دلیل تو حضرت سحال ابن سعیت اسائری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ آخری صحابی تھے مدینہ منورہ میں ان کے بعد اور کوئی صحابی باقی نہیں رہا تھا تو وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اہد کے میدان میں آپ جانتے ہیں میرے آقاں کے چہرے مبارک میں جو ہے وہ خود کی کڑیا گھس گئی تھی جس کی وجہ سے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چہرے سے خون صاف کر رہی تھی اور وہ چٹائی آتی ہے اس کو جلا جلا کر زخم کو بھر رہی تھی تو دیکھیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کھلا تھا جب چہرہ کھلا تھا تو باپ کے سامنے پردہ نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی یہ حدیث تو لا رہے لیکن اس سے استدلال اس لئے درست نہیں ہے کہ یہ واقعہ جنگ اہد کا ہے جنگ اہد سنہیجری تین میں پیش آئی ہے جبکہ ہجاب کی آیت سنہیجری پانچ میں اتاری گئی ہے اس لئے اس سے استدلال تو درست نہیں ہے اس کے بعد کا جو باپ ہے ایک سو چوبیس نمبر کا باپ اس کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اندر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان سے بھی پردانی ہے قرآن مجید نے سات لفظوں میں کہا ہے کیا دلیل دلیل دے رہے ہیں پانچ ہزار دو سو انچاس نمبر کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ہما واقعہ بیان فرما رہے ہیں کیا واقعہ بیان فرما رہے ہیں ایک آدمی نے ان سے پوچھا تھا کہ اب اللہ کے رسول کے ساتھ عیدگاہ میں عید الفطر میں یا عید الفطر میں حاضر ہوئے تھے فرمایا تھا ہاں فرمایا تھا کہ میں چھوٹا تھا اس لئے حاضر ہو سکتا تھا باقی بڑا ہوتا تو حاضر نہ ہوتا کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز پڑھائی خطبہ دیا اس میں نہ اذان تھی نہ اقامت تھی ثم اتن نساء میرے آقا عورتوں کے مجمع میں آئے تھے آپ نے نصیحت فرمائی تھی اور ان کو صدقے کا حکم فرما تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ 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 رہے ہیں کہ بظاہر میں نے ابھی کہا کچھ جملے اچھے نہیں ہوتے لیکن مقصد اچھا ہو تو کوئی بات نہیں ہے ضرورت کی وجہ سے اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے جیسے میرے آقا رضی اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ تم نے آج رات بی بی سے صحبت کی تھی ظاہر سے بات یہ جملہ بظاہر اچھا نہیں ہے لیکن میرے آقا کا مقصد کیا تھا آپ جانتے ہیں حضرت ابو تلحہ رضی اللہ عنہ کا بچہ مر گیا تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے یہ جب سفر سے آیا تھا کہ بچہ کیسا ہے تو کہا بہت اچھا ہے نہیں انتقال فرما گیا تھا صبح میں جو ہے میرے آقا کے پاس آیا کہا حضور اس طرح میرا بچہ انتقال کر گیا تو پھر میرے آقا نے جب اس کے بعد آئے تھے تو میرے آقا نے پوچھا تھا کہ تم نے رات کو اپنی بیوی سے صحبت کے لیے اس لیے پوچھا تھا کہ میرے آقا ان کو دعا دینا چاہتے تھے اس لیے میرے آقا نے دعا دی تھی اللہم مبارک لہوما اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے برکت دے اس لیے ان کا لڑکا بھی ہوا نام عبداللہ رکھا معلوم یہ ہوا کہ جملہ بظاہر اچھا نہیں کسی سے اس طرح پوچھنا اچھا نہیں ہے لیکن ضرورت ہو اچھا مقصد ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس لیے امام بخاری رحمت العالی ساتھ میں یہ بات لارہے ہیں کہ کوئی اپنی بیٹی کو کچھوکا لگا ہے کوک میں تو اچھی بات توڑی ہے ظاہر سے بات ہے لیکن ضرورت ہو جیسے عطاب کے لیے جو اس کو سزا دینے کے لیے اس طرح کر رہے تو کر سکتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا ہے ہنگم ہو گیا تھا غزم بنو المستلق میں تو غصہ ہو گیا تھا اور کچھوکا لگایا تھا کوک کے اندر دیکھئے لگا سکتے ہیں ضرورت کے وقت تو جس طرح ضرورت کے وقت کچھوکا لگا سکتے ہیں تو اسی طرح ضرورت کے وقت اس طرح کا جملہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس لیے پانچ دار دو سو پچاس نمبر کی جو حدیث ہے اس میں ماں عائشہ کا وہی واقعہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسلام کی سمجھ عطا فرما